السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش وٹ فارٹ اور شاہ تبات ہوں ایک مہاورہ ہم نے ہمیشہ سے ہی سنا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا اب مجھے یہ تو نہیں بتا کہ یہ سیچویشن میں کتنا میچ کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے اس طور سے جب جب میں روبینہ باجی کے ولوگ دیکھتی ہوں ویسے تو خیر سعودیہ جانے کے بعد ان کے صرف دو یا تین ہی ولوگ آئے ہیں اور اس پر بھی مجھے حیرت ہے اور اس میں بھی یہ کہ ان کا کونٹینٹ بلکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے بچہ کچھ ایسا کچھ جو بچ چاہتا ہے جو کسی کو نہیں دکھانا ہوتا ہے وہ دکھا دیتی ہیں کیونکہ وہاں جو وہ اصل جس چیز کے لیے بظاہر گئیں تھی یعنی کہ میسس 30% اور ان کے بیبی کی خدمت کے لیے گئیں تھی وہ تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن بس وہ خدمت ہی کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں باقی اس بچے سے ریلیٹڈ ان کو کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی پکچر لیک کرنے کی سوری لیک تو نہیں ہوگا یہاں پہ شو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بس دو چاہ دن کی کہانی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہی ہوگا کہ روبینا باجی خبرہ جائیں گی پڑیشان ہو جائیں گی اور وہ واپس آنا چاہیں گی اب وہ واپس کب آ سکیں گی یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کیونکہ یہ بات تو ستارہ نے بھی بولی تھی کہ میں واپس آنا چاہتی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھے آنے نہیں دیا اور زبردستی روک کر رکھا تو یہاں تو روبینا باجی جو ہے وہ تو بالکل ہی تنے تنہا گئی ہیں اپنے بچوں کو نراز کر کے گئی ہیں ایک ہی ان کی صاحبزادی ہیں جو ان سے راضی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آئیں گی تو اب دیکھیں اب نیا کیا تماشا ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو ستارہ تھی جو کہ واقعی سیدھی سادھی سی تھی اور نہیں اس نے اپنے حق کے لیے کبھی آواز اٹھائی لیکن یہاں پر تو جیسے کوئی تیسے کا معاملہ ہے اور روبینا باجی جو کہ بالکل ہی ایک اس وقت یوٹیوبر بنی ہوئی ہے اور ہم نے یہی دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے پارک میں چلی جاتی ہیں دو ڈھائی گھنٹے وہاں پر لگا دیتی ہیں کہ ان کو کانٹینٹ بنانا ہے ان کو ویڈیوز بنانی ہے تو ایسا شخص جو ویڈیوز جس کا اوڑنا پچھونا ہو اور اس کو یہاں پر آ کر ایک بڑی جگہ آ کر جہاں پر اس کو اتنا کانٹینٹ مل سکتا ہے بچے سے ریلیٹڈ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ اور اس کو وہ سب چیزیں نہ کرنے دی جا رہی ہوں تو پھر تو اس کی واپسی بنتی ہی ہے کیونکہ یوٹیوبر کے لیے چینل بہت کچھ ہوتا ہے اور ایسا یوٹیوبر جس کے لیے واقعی چینل بہت کچھ ہے تو پھر چینل سے پنگا نوٹ چنگا اور میسس 30% کا کتنا ہولڈ ہے روبینہ باجی کے کانٹینٹ پر اس کا تو آپ کو ان سب چیزوں سے آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ ان سے یا ان کی بیبی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اپنے ولوگ پر شوٹ نہیں کر پا رہی ہیں کچھ بھی اس کے مطالق شو نہیں کر پا رہی ہیں اور یہاں تک کہ میں نے یہ سین دیکھا کہ اگر باتوں باتوں میں ہانیا نے بولا کہ میں اپنی بہن کو لے آنگی تو پیچھے سے اس کی بڑی بہن نے اس کا آواز دیا ابھی نہیں بتانا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو پھر روبینہ باجی نے ان کو تسلی دی کہ آپ کی امی جو ہے وہ بتا چکی ہیں تو پھر اب اس کو بھی بولنے دو خدارہ کچھ تو بولنے دو کچھ تو کونٹنٹ میرے لیے بھی چھوڑ دو کچھ مجھے بھی شو کرنے دو پھر ایک تماشا ہم نے اور سنا ہے جو کہ ان کے سعودیہ جانے سے پہلے سے ہی یہ تماشا ہم سن رہے تھے اور بقول نینہ کے روبینہ باجی جو ہیں جب وہ ادھا جائیں گی سعودیہ یعنی امی جب سعودیہ جائیں گی تو میرے لیے مسس ترٹی پرسن کا بیبی لے آئیں گی یعنی جو ان کی چھوٹی امی ہے وہ اپنی بیٹی نینہ کو دے دیں گی تو خیر یہ ایک مزاق لگ رہا تھا کہ جسٹ یہ کونٹنٹ کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن اب جس طریقے سے میں نے جو ان کے حزبن ہیں شارک صاحب ہیں ان کا جب میں نے ویلوگ دیکھا اور اس میں بھی ان کا فوکس اسی بات پر رہی تھا کہ مسس ترٹی پرسن اپنا بیبی نینہ کو دے دیں گی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی مطلب سچ میں کیا آپ کی اولاد آپ کے لیے اتنی فالت ہوئے کہ آپ کسی کو ایسے ہی دے دیں گے کہ چلو جی چلو تم لے جاؤ تمہیں چاہیے کھلنے کے لیے تو تم لے لو اور میں یہاں پر اس چیز کو بلکل بھی وہ نہیں کر رہی ہوں بہت سارے لوگ واقعی اپنے بچے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں کسی کو اڈاپٹ کرا دیتے ہیں کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب سے بڑھ کر تو یہ کہ کوئی اپنی اولاد دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کوئی دیتا ہے تو اس کے بیچے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کوئی اپنی بہن کو دے دیتا ہے کوئی اپنے کسی اور پیارے کو دے دیتا ہے جو واقعی وہ نعمت سے محروم ہوتا ہے اور آگے اس کے چانسز نہیں ہوتے ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں واقعی آپ کو پتا ہوتے کہ آپ کو یہ نعمت نہیں مل سکتی ہے جو بھی اس میں اللہ کی مسئلہت ہے تو پھر وہ لوگ بچہ ایڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں اس میں کوئی میں اچھا برا کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں بات یہاں پر صرف اس سینیریو میں ہو رہی ہے کہ اگر جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں بہن بھائی خوش ہیں اپنی بہن کے آنے پر اور جو ہے وہ اگر کسی کو اپنی بیٹی دیں گی بھی تو ایسے شخص کو دیں گی جو خود ہی بائیس سال کی بچی بنی ہوئی ہے جس کے نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ نہ جس کی کسی اپنی ذہنی حالات اس کی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی جو ہے وہ سوسائیڈل اٹیمٹ کر رہی ہوتی کبھی کچھ کر رہی ہوتی کبھی کچھ کر رہی ہوتی آپ اس کو اپنی بیٹی دیں گے مطلب یہ سب آپ لوگوں نے تماشا کیا لگایا ہے کتنے سیریس ایشیوز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ اتنے مزید اپنا کانٹینٹ بنا لیتے ہیں کسی کے بھی ایموشن سے کھیلنے کے لیے آپ لوگ کوئی فرقی نہیں پڑتا ہے اور واقعی اگر ایسا ہو کہ اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے جس میں جو ہے وہ نینہ اور ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگ کو یہ نعمت وہ نہیں ملے گی میں کسی کو بھی وہ نہیں کر رہی کہ کوئی آ کر بولے کہ آپ ایسی بات بول رہی ہیں لیکن جس طریقے سے شو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک انہوں نے سمپیٹی کارڈی بنا لیا ہے کہ بچوں کے لیے تو بچے کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں جلد یا بدیر ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حکم پر ہے اور اگر واقعی اگر کوئی ایساں کے سیریس ایشوز ہیں تو پہلے تو آپ اپنا علاج کریں آپ اپنی منٹل حیالت جو ہے اس کے پر توجہ دیجئے جو آپ کی روٹین ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا بھی بچہ ہوگا آپ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو مینیج کریں گی اور میرا خیال ہے کہ اس کو بھی آپ کی والدہ ہی پال رہی ہوں گی تو یہاں پر آپ کسی اور کا بچہ اگر اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں تو کہیں سے بھی آپ وہ سیریسنس شو کر رہے ہیں کہ آپ اس لائک ہیں کہ آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ ہماری ہی ان سب چیزوں کو اتنا لائک لی لیا جاتا ہے لیکن جو باقاعد اپراپر کسی فانڈیشن سے اور اس طریقے سے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کسی کو بھی بچہ دینے سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو اس میں ون پرسن بھی الیجیبل نہیں ہوں گی کسی کا بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر اگر میں ایک بات بولوں گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگ جائے لیکن جس طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ بس چھوٹی عمروں میں شادی کر دی جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں پھر نہ بچیوں کو خود اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے اور ان کو بچیاں آگیا ان کے آگے بچے آ جاتے ہیں تو وہ نہ ان کو سنبھال پاتے ہیں نہ خود اپنا خیال کر پاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی کو دیکھ کر تو ہمیں بہت اچھے سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی عمروں کی شادیاں ہوتی ہیں یہ ہر کسی کے لیے راست نہیں آتی ہیں اور اسی وجہ سے نہیں آتی ہیں کیونکہ بیگراؤنڈ پر کوئی نہ تربیت ہوئی ہوتی ہے نہ ان کے بڑے اس خابل ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود انہی سب چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بس صحیح ہو رہا ہے تو آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ایسا نہیں کہ پہلے کے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا ہماری اپنی نانیا دادیاں ان لوگ کی بھی کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی شادیاں ہوئی ہیں لیکن ان کے بیگراؤنڈ پر جو تربیت ہوتی تھی جو بڑوں کا ان کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا تھا ان کا جو ایک ان کی لائف میں ہوتا تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو سکھاتے تھے ہر ہر چیز کے طور طریقے سکھاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی اگر عمروں میں ہو بھی چاہتی تھی لیکن ان کے گھر میں جو بڑے موجود ہوتے تھے وہ ان کو پروپرلی ہر چیز کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کی بھی تربیت دیتے چلے جاتے تھے لیکن آج کے دور میں تو ایک عجیب ہی کھیل تماشا سا بن کے رہ گیا یہ شادیاں بھی اور خاص طور سے اب جو یہ لے کر آئے ہیں مزاک نیا مارکٹ میں کہ بچہ ایڈاپٹ کرنے کا تو مجھے تو یہی میری دعا ہے کہ یہ صرف کانٹینٹ کی حد تک ہی ہو اور یہ ریل میں ایسا کچھ بھی نہ ہو رہا ہو یہاں پر بیسے میں اس چیز کو سیکنڈ بلکل نہیں کر رہی ہوں لیکن ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کیونکہ جیسے بہت سائے لوگ تو ابھی بھی یہ ساری پریگننسی اور ان سب چیزوں کو لے کر فیک بھی بول رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے جان چھوڑانے کے لیے جو ہے وہ یہی شو کیا جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کرا دیا جائے گا اور پھر کبھی نہ کبھی دکھا دیا جائے گا اس طریقے کے کھلتماشے چلتے رہیں گے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو بس صرف اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی آگے سیچویشن نظر آ رہی ہوتی ہے گھرے مردے ہو کھاننے کی تو ہماری عادت نہیں ہے ہم تو صرف جو کانٹینٹ میں ہوتا ہے اسی پر بات کرتے ہیں تو بزاہل جو نظر آ رہا ہے اس پر بس اتنی ہی بات کریں گے آگے آگے دیکھتے رہیں گے جو جو ہوتا رہے گا چلیں جی ویڈیو این کرتی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ روبینا بھا جی واپسے کا ٹکٹ کب کٹ آتی ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ